موسیقی 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 کے دفتر کا گھراؤ کریں گے چک نمبر 142 گاف بے چھاپیا والا تحصیل و زلہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے جہاں پر عرفان مسیح کی بیٹی فیضا جس کی عمر تقریباً بارہ سال ہے کو اگواہ ہوئے ڈیڑھ ماں ہو گیا ہے لیکن ابھی تک اسے بازیاب نہیں کروایا جا سکا تفصیلات کے مطابق بچی کے والد عرفان مسیح نے تھانا رجانہ زلہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں اپنی درخواست میں کہا ہے کہ خوشی محمد آدل ولد خوشی محمد سونیا بی بی ساجدہ بی بی سابر ولد خوشی محمد اور سجاد ولد خوشی محمد نے 29 مہے کو تقریباً تین بجت سپہر میں اپنے کام پر تھا اور میری بیمار بی بی اور بیٹی فیضا گھر میں اکیلے تھی کہ ہمارے ہمسائے نے بتایا کہ ایک کار جس کا رنگ سفید تھا لے کر آئے اور سونیا بی بی اور ساجدہ بی بی میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے جبکہ آدل مسلہ پسٹل میری بیٹی فیضا جو نابالک ہے کو زبردستی اگوا کر کے کار میں لے کر فرار ہو گیا اور جاتے ہوئی میرے گھر کے تلائی زیورات بھی لے گئے جس کے گواہ عمران مسیح وقاس مسیح ہیں جنہوں نے بتایا کہ تمہاری بیٹی کو اگوا کر کے لے گئے ہیں اور جب میں نے اگوا کاروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکی رات تک گھر واپس آ جائے گی لیکن اب وہ میری بیٹی دینے سے انکاری ہیں گزشتہ روز عرفان مسیح نے بابا انتظار گل کو بتایا کہ ڈیڑھ ماں سے ہماری بیٹی کو اگوا کیا ہوا ہے اب نہ ہماری بیٹی کو واپس کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی کاغذات دیتے ہیں کہ اس سے شادی کر لی ہے عرفان مسیح نے کہا کہ میری بیٹی نابالک ہے مجھے پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں جبکہ پولیس ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی بابا انتظار گل نے عرفان مسیح کی فیملی کو تسلی دی اور کہا کہ اپنی آخری سانسوں تک بچے کو ڈھوننے میں لگا دوں گا اور ملزمان کو اعلیٰ عدالتوں سے انصاف راہم کروانے کی کوشش کروں گا جب بھی مذہب تبدیلی کم عمری کی شادی امتیازی قوانین اور متصب رویہ جات یہ وہ مثائل ہیں جن کا وطن عزیز میں اقلیتوں خاص کر مسیحوں کو سامنا ہے ان مثائل کے حل کے چرچ اور صحافیوں کنے کر کام کرنے کی ضرورت ہے مسیحی صحافیوں کا ایک پلائٹ فارم پر اکرٹھے ہونا خوش آئند ہے رائیون ڈائیسز اور چرچ آف پاکستان کے پلائٹ فارم سے کرسٹن جنرلسٹ اسوسییشن آف پاکستان کے ساتھ بھر پورت تاون کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار بیشپ آف رائیون ڈائیسز عزت ماب آزاد مارشل نے سی جے اے پی کے ممبران سے خصوصی ملاقات میں کیا بیشپ آف رائیون ڈائیسز عزت ماب آزاد مارشل کی جانب سے کرسٹن جنرلسٹ اسوسییشن آف پاکستان کے ممبران کے عزاز میں جمعہ کی شام ہائیٹی کا احتمام کیا گیا جس میں لاہور فیصلباد اور پشاور سے تعلق رکھنے والے مسیحی صحافیوں نے شرکت کی اس موقع پر اظہارے خیال کرتے بیشپ آزاد مارشل نے کہا ہے کہ انہی اثبات کی خوشی ہے کہ وہ آج مسیحی صحافیوں کے نمائندہ شخصیات سے ملاقات کر رہی ہیں مسیحیوں کے مسائل کے حل کیلئے چرچ لیڈرشیپ اور صحافیوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے مسیحیوں کے مسائل کے حل کیلئے رائیون ڈائیسز اور چرچ آف پاکستان سی جے اے پی کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرے گا قبل ایسے سی جے اے پی کی جانب سے کاشف نواب اور آشر جانب نے بیشپ آزاد مارشل کو سی جے اے پی کے اگراز و مقاصد سے آگاہ کیا بیشپ آف رائیون سے اس خصوصی ملاقات میں سینئر صحافی شاہد منیل ڈاکٹر فرانسیس صداگر تاہیر ویکی اجاز چورج ابیت بھٹی زشان یاکوب ڈاکٹر سلامت شماؤن ساد سمیر اجمل کامران چودری سمی سی جے اے پی کے دیگر مندان نے شرکت کی منڈی سادک گن ساجن بھاٹیا کی زلے صدر منورٹی ونگ پی ایم ایل این بھاول نگر والمی کی برادرے کے موززین نے متفقہ فیصلہ کرتے ہوئے کہا فزمین انتقابات میں مسلم لیگنون کو بورٹ دیکھر کامیاب کریں گے اس موقع پر والمی کی صدر ہیرہ لال رانہ باگی رام صاحب کا کلیتی کونسلر سمیر اینیلال ننہ رام والمی کی لچھنداز کرم چندر کاکہ رام پیارے لال راجہ رام والمی کی قوم کی بھاری اکسگیت نے شرکت کی اس موقع پر ایوب آرم رپل جنرل سیکری پنجاب مرزا اکتر علی نائب صدر مسلم لیگنون خالد صدر مسلم لیگنون منڈی صادق گنج موجود تھے اکلیتی ورکرز نے شیر کو کامیاب کرنے کا اعلان کیا بھارتی ریاست اتر پردیش کی زلہ آسنگر میں ایک مسلمان لڑکی نے مذہب تبدیل کرکی ہندو لڑکے سے شادی کر لی دویا بھارت کے مطابق مومن نامی مسلمان لڑکی اور سورج نامی ہندو لڑکے کا دو برس قبل معاشقہ شروع ہوا تھا دونوں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے رہے اور پھر شادی کا فیصلہ کیا لڑکے کے گھر والوں نے شروع میں شادی کی مخالفت کی لیکن جب لڑکے کے گھر والوں نے بیسا مبی ظاہر کی تو لڑکی والے بھی مان گئے مومن اور سورج کی شادی ہندو مذہب کے مطابق اترولیا پولیس ٹیشن کی حدود میں واقعہ سمومندے نے شادی کی شادی سے قبل لڑکی نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اکتیار کیا سورج کی والدہ ریتا کا کہنا ہے کہ وہ اس شادی پر بہت خوش ہے کہ ان کی بہو گھر آ چکی ہے ہندو تنظیم اور شباہ ہندو پریشت نے اس شادی پر خوشی کا اظہار کیا ہے تنظیم کے رہنما گورو سیم نے کہا ہے کہ مسلم سوسائٹی کی ایک بیٹی نے ہندو لڑکے سے شادی کی ہے جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم ان تمام بہنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جو سناتن دھرما کو قبول کرتی ہیں دوسری جانب شادی کی اطلاع ملتے ہی اترول یادھانے کے انسپیکٹر رودھرابنگ پانڈے لڑکے کی گھر پہنچ کے اور معاملے کی تفتیش کی انہوں نے بعد زیادہ اینک بھاسکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس شادی کی وجہ سے علاقے میں امن و آمان کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کوئٹا میں امن اے بلوچستان کا اہم اجلاس ہوا جس میں پارٹی کے صوبائی صدر شالوم امبروز پارٹی کے صوبائی سینئر نائب صدر جگدیش پنکھیلال اور پارٹی کے صوبائی چیف اور ارگنیزش سلمان گیر نے اجلاس کی قیادت کی اور بلوچستان کی کابینہ میں مزید توسیق کی گئی اس موقع پر بلوچستان کے معروف و مقبول سیکھ سیاسی رہنمہ ستندر سنگھ اور ان کے اہلیہ ثانیہ کور نے منورٹی نیشنل الائنس میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا ادارہ برائے سماجی انصاف کے جانب سے الامی اگاہی مہمبرائے افراد شماری کے موضوع پر ایل نوے بٹا نو میں مقام افراد کے ساتھ کورنر میٹنگ کا اینکات ہوا جس میں علاقہ کی خواتین و حضرات نے شرکت کی فروغے کیاد پروگرم کے زیرہ کورنیٹر اشکناز خوکر نے ادارہ کی چانم سے جاری کردہ معلوماتی پمفرٹ شمار سبکہ لوگوں میں تقسیم کیا اور افراد شماری کی اہمیت پر شرکت سے بات چیت کی اس کورنر میٹنگ کا انکات فروغے کیادت کے مقامی رکن نویر یوسف کے تعاون سے ممکن ہو پایا کاراشی ڈسٹرک کورنگی پی ایس ایک سو چوبیس بٹا پچان میں یوسی نو وارڈ چاررکان عباد سیکٹر ایف ون ارتالیس میں میمبر سندھ کونسل پی 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 ناصر رحیم لودھی پہنچے اور ان کے ہمراہ پی 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 منورٹی بینگ کے سابق صدر آریف فاشق بھٹی بھی شامل تھے وارڈ کے کونسلر فاروق اور دیگر علاقہ مکینوں نے آنے والے مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا اس موقع پر میمبر سندھ کونسل ناصر رحیم لودھی نے میٹنگ کے دوران لوگوں سے خطاب کیا اور اپنے خطاب نے کہا کہ پاکستان پی پلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب کرے تاکہ آپ کے تمام مسائل آپ کی دہلیس پر حل کیے جائیں اس موقع پر آریف فٹی اور ایرک مشتاق نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بعد میں میمبر سندھ کونسل ناصر رحیم لودھی آریف فٹی فرانسز جلال اور نام سے چیئرمن آسف تبسم وائز چیئرمن مشتاق احمد وارتین نے بنگالی ایکشن کمیٹی کے آفیس پہنچے اور وہاں پر وارتین کی کونسلر نور عالم اور بنگالی ایکشن کمیٹی کے دیگر اہدیداروں اور پیپلز پارٹی کی کارپنان نے بھرپور استقبال کیا اس موقع پر میمبر سندھ کونسل ناصر رحیم لودھی آریف فٹی اور دیگر ساتھیوں نے الیکشن کمپین میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کی اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی پاکستان مسلم لیگ نون منارٹی ونگ یو اے ای کے صدر جان قادر بہرین کے دورہ کے بعد یو اے ای پہنچ گئے ہیں جان قادر میں اپنے دورہ بہرین کے دوران ندیم حفیظ جنرل سیکٹری مسلم لیگ نون ڈیپری سیکٹری احمد قریشی سروت سائید نائب صدر مسلم لیگ نون بہرین منارٹی ونگ بہرین کے انچارج ناصر بھٹی اور دیگر لے کی قیادت سے ملاقات کی اس دوران مل کر پاکستان اور پارٹی کے لیے کام کرنے کا اہد کیا گیا کہ اپنے قائد نواز شریف کے بیانے کو ہر گھر میں پہنچانا ہے